اللہ علیہ وآلہ قبل و قابع سید مدد علی شاہ صاحب سید رحمت علی شاہ صاحب اور سید صابر حسین شاہ صاحب اور سعداد کی جملہ مرہومین جو اس قبرستان میں دربار علیہ میں دفن ہیں تمام بزرگان دین کہ احسالِ ثواب کے لئے درجات کی بلندی اور عفت کے لئے باوازِ بلند سلوات پڑھیں سعداد کی اولاد سلامت رہے آباد رہے ان کی صحت و سلامتی کے لئے باوازِ بلند سلوات پڑھیں بانیے مجلس تشریف فرما ہے ان کی اجازت سے آپ کی حدت ہوئے یہ جسارت نہیں ایک مرتبہ کل وقت پر تشریف لانے کے لئے اور وقت کی پبندی کو مومنین اپنی عادت بناتے ہوئے جو جو اس بات کا عہد کرتا ہے کہ ذکرِ حسین جہاں پہ ہوگا نہیں یہاں نہیں وہاں نہیں جہاں کہیں ذکرِ حسین ہوگا اور ہم وقت پر تشریف لائیں گے ذکرِ حسین کو عبادت سمجھ کر نہ کہ اپنے لئے کیا ہے زحمت یا کیا ہے اس ذکرِ حسین کو کہے اپنے لئے کیا ہے وہ قرض سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ فرض سمجھتے ہوئے جو وقت کی پبندی کا لحاظ رکھتے ہوئے کل وقت پر تشریف لائے گا وہ باوازِ بلند صلوات پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتاقین والجنت للمومنین والنار للملحدین والمنکرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسالین و بالخصوصنا على سیدنا و نبینا و شفع الظنوبنا و طبیب قلوبنا ابل قاصم محمد والصلاة والسلام على ولیہی وابن امہی ووارث علم فاتح الخیبر و بدر و حنائل والد شبیر و شبر علی ابن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام على سیدت الجلیلت المخدوم والمظلومت المحرومت انحق کے میراسے ابیاء فاطمت الظہرہ سیدت النساء العالمین سلوات والصلاة والسلام على الحسین اللہ زین نوزل فی شان ہی و قمال یا ایت ہا نفس المطمئن نا ارجعی الارب کی راضیتا مردیا اسلام على الحسین اللہ زین کی لفی شان ہی و قمال حلالحسین منی وانا من الحسین السلام على الحسین اللہ زین لزی قال فی شان ہی و قمال یا اخت زینب لا تنسین بس سلوات اللہ والصلاة والسلام علا قل للآئمت الطیبین الطاہرین الماسومین و لعنت اللہ علا آدائه مجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید والفرقونه الحمید و قوله الحق و اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فتبیونی احببکم اللہ و یاغفر لکم ظنوبکم سلوات بیجئے محمد والمحمد خدا و اند کریم جہاں جہاں ذکر حسین منقد ہو رہا ہے مجالی سے حسین ہو رہی ہیں صفحہ اعضاء بچھی ہوئی ہے جہاں جہاں مومنین ازہ دارانِ مزگو میں کربلا مادمیانِ حسین نوحہ خان مرسیہ خان سوز و سلام پڑھنے والے یا لنگرِ حسین پکانے والے جس جس حالت میں بھی اپنے عشق نظرانہ پیش کر رہے ہیں کریم اللہ ان تمام مومنین کی جوانوں کی حفاظت فرما اور اس خمسہ مجالس کو ذکر حسین کو جن جوانوں نے مل کر منقد کیا ہے احتمام کیا ہے خدا و اند کریم ان جوانوں کے احتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ان تمام جوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرما ان تمام جوانوں کی گھروں میں خیر و برکت اتا فرما رزق حلال میں وسط اتا فرما اگر کوئی بے روزگار ہے اس کو عالی روزگار اتا فرما اگر کسی کی گھر میں کوئی بیمار ایسے تو تندرستی اتا فرما اگر کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد سالح اتا فرما اگر کسی کی گھر میں کوئی مصیبت ہے تو دور فرما کریم اللہ یہاں حاضرین مجلس جہاں پر جس اس کا ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لئے اٹھا ہوا ہے کریم اللہ ان تمام کی نیک شریحات کو پورا فرما بلخصوص کریم اللہ تیری بارگاہ میں التجاہ ہے قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما امام زمانہ کو ہمارے اس عمل پر راضی خوشنود فرما اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے باہ واضح ابن سلوات پڑھیں کیبلہ شاہ سب اجازت ہے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ادھر رخ کر کے مجلس پڑھنی ہے ادھر رخ کر کے پڑھنی ہے یہ آپ بتا دے تاکہ مجلس میں شروع کر سکوں اگر سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا سامنے تشریف لے آئیں مجلس کا محول بن جائے گا سلوات پر محمد وعالم حمد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی توجہ میری طرف آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف حاصل کی ہے کل ان کون تم کون کہہ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے ہم دونوں سید ہیں وہ میرے سید بھائی ہیں مجھے داد دے رہے ہیں میں نے ان کو داد دینی ہے آپ لوگ انہیں ہموشی سے دیکھنا ہے کل کون کہہ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے آیت میں یہ چیز واضح کرتا چنو کل آپ کہہ دیجئے کون کہہ رہا ہے اللہ کی ذات کل کا سیگا جو ہوتا ہے وہ ہے حکمیاں سیگا وہ کیا ہے حکمیاں سیگا حکم دیا جاتا ہے تم کھڑے ہو جاؤ تم بیٹھ جاؤ تم پانی لاؤ تم یہ کرو تم کہو کل حکم ہے کل کیا ہے حکم ہے حکم نہیں حکم کل کیا ہے حکم ہے آپ کہہ دیجئے کون کس کو کہہ رہا ہے اللہ اللہ کا ڈیریکٹ کلام کیا ہے وہ ہو سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ اللہ اللہ ہے بڑا بے نیاز ہے وہ کلام کرتا ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ وحی کے ذریعے جبریل کو نازل کیا جبریل وحی امین فرشتہ ہے یہ سور قدر کے اندر ارشاد رب العزت ہوتا ہے سور قدر آتی ہے نا سب کو اِنَّا ظَلْنَوْ فِي لَحْلَةِ الْقَدْرِ اس کی آخری آیات میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحِ لیلتُ الْقَدْرِ کی رات میں ایک فرشتے کہہ وہ اترتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک امین اترتا ہے ایک روح اترتی ہے کہتے ہیں اس فرشتے جس کو روح الامین کہا جاتا ہے وہ جبریل الامین ہے اللہ اس فرشتے کو وحی دے کر نازل کرتا ہے بھیجتا ہے کس کو کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے میرا حبیب آپ کہہ دیجئے کس کو کہوں یا ایوہ المسلمون یا ایوہ الناس کو تمام لوگوں کو میرا پیغام آپ پہنچا دیجئے کل اللہ کہتا ہے حکم دے رہے محمد کہہ دو ان لوگوں سے ان کن تم ان شرطیہ شاہ صاحب قبلہ کن تم جمع کی زمیر آگئی اور سیگل آگیا کن کن تم تم سارے ان کن تم اگر تم سارے ان شرطیہ کا مانا اگر کل کہہ دیجئے اے میرا حبیب آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو ان کن تم اگر تم لوگ یہاں تک بات واضح ہوگی اگر تم لوگ ہو تو حبون اللہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے تو حبون اللہ ہاں تو حبون کہتے ہیں فیل مزارے کا سیگا ہے مخاطب کا سیگا ہے جمع کا سیگا ہے تم سارے لوگ ایک دو نہیں تین چار نہیں تم سارے مسلمان اگر کیا ہے وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو اب یہاں پہ رکھ کر دو جملے کہنا چاہتا ہوں محبت ایک طرفہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں محبت وہ ہوتی ہے جو دو طرفہ ہو شفاعت صاحب مجھے داد دینے کے لئے گھر سے اٹھ کر آئے ہیں محبت دو طرفہ ہوتی ہے میں کہوں شفاعت صاحب سے شفاعت صاحب میں آپ سے محبت کرتا ہوں مجھے آپ سے دوستی ہے محبت ہے پیار ہے وہ کہیں شاہ جی مجھے کوئی نہیں ہے تو محبت کیا ہوگی یک طرفہ یک طرفہ محبت کیا ہو جاتی ہے نقام اللہ کہہ رہا ہے اے میرا محمد کہہ دیجئے ان لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رکھ کر جملہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محبت دونوں کے درمیان ایک میار ہوتا ہے اگر کوئی اس میار محبت پورا کر دے انجام دے دے تو محبت دوسری طرف سے بھی حاصل ہو جاتی ہے میار محبت دنیا میں کیا ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن جو اہل اولیل الباب ہیں اہل فکر ہیں اہل اقل ہیں اہل علم ہیں انہوں نے محبت کے میاروں کو جمع کیا تو تین چیزوں کے اندر سمیٹ کر انہوں نے بیان کر دیا یا محبت کیا ہے وہ انسان کو کیا ہے وہ دولت سے ہوتی ہے اللہ کہتا ہے دولت تو قارون کے پاس بہت تھی لیکن میں اس دولت کا بھی کیا ہوں خالق ہوں مجھے کسی کی دولت کا میار محبت قابل قبول نہیں ہے فرمایا میار محبت کیا ہے وہ قدرت ہو سکتی ہے طاقت ہو سکتی ہے وہ فرماتا ہے کہ مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے میری کرسی کے واسعہ کرسی اس سماوات وال میری کرسی تو زمین واسمان پہ چھائی ہوئی ہے میں تو ہر چیز پہ قادر ہوں مجھ سے بڑا قدرت مند کون ہو سکتا ہے اس لیے مجھے قدرت اور طاقت بھی کہیں کرسی بھی قابل قبول نہیں میار محبت شہرت ہو سکتی ہے اس سے بڑا مشہور کون ہے جس کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین دو جہانوں کا پروردگار وہ ہے یا علی سلامت رہیں پس میار محبت نہ قدرت کو قبول کرتا ہے خدا نہ میار محبت کو قبول کرتا ہے دولت کو نہ کہہ وہ کرسی کو نہ کہہ وہ شہرت کو ہر چیز کے اوپر وہ قادر ہے تو پھر میار محبت کیا ہے اس کی نظر میں اب اس کی نظر کو سنیے اور اپنی میلت کو ایک منزل آگے بڑھاؤ میرا اللہ تو خود ہی بتا دے کہ تیرے نزدیک میار محبت کیا ہے کہتا اچھا اگر مجھ سے سنتے ہو تو آؤ آیت کے اندر اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ محمد کی اتباع کرو اچھا محمد کی اتباع اگر ہو گئی اللہ دو انام دے گا اللہ پہلا انام وَاللَّهُ يُحْبِبْ كُمُ اللَّهُ پھر جو محمد کی اتباع کرے گا اللہ کہتا ہے يُحْبِبْ كُمُ اللَّهُ اللہ اس سے محبت کرے گا جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ سے محبت کے دعویٰ میں کیا کرے سچا نکلے سچا کیسے نکلے گا سچا ایسے نکلے گا اگر محمد کی اتباع کرے گا محمد کی جو اتباع کرے گا وہ کیا نکلے گا سچا نکلے گا جو سچا نکلا تو اللہ کیا کرے گا اس سے محبت کرے گا یہ پہلا انام دوسرا انام اللہ اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دے جس کے سارے گناہ ماف ہو جائیں اس کو جنت ملے گی جہنم پس پتا چلا جو اللہ سے محبت کے دعوے میں سچا ہو گیا جس نے اتباع رسول کر اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دوں گا جب اللہ یغفر لکم ذنوب اللہ یغفر لکم ان تمام کے گناہوں کو ماف کرے گا ذنوب جتنے گناہ بھی ماف کر دے گا پس پتا چلا اللہ کی محبت میں اگر ہم سچے ہوگے تو دو انام ملیں گے ایک اللہ ہم سے محبت کرے گا اور دوسرا اس کے سارے کو نہ ماف ہو جائیں گے اور وہ جنت کا حقدار بھی بن جائے گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اتباع رسول کیا ہے یہ چونکہ بڑا وسیع موضوع تھا اتباع رسول کیا ہے تو میں نے کہا خمسے کے اندر جو چیز بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اتباع رسول کے اوپر اترا کون کون دو موضوع ہے نا ایک اتباع رسول ہے کہ اتباع رسول کیا ہے ایک یہ ہے کہ اتباع رسول پہ پورا کون کون اترا کس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے محمد کی پوری پوری اتباع کی ہے یہ ہے وہ شخص جس سے اللہ محبت کرتا ہے یہ ہے وہ شخص جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت کے دعوے میں کیا ہے سچ ہے ایک سلوات بیجئے محمد والم محمد جو تھوڑا سا پیچھے کرتے تھوڑا سا پیچھے کرتے اسے دونے مسٹی جی تھوڑا سا گئے اب ہم نے دیکھنا یہ کہ کون شخص ہے جو اللہ سے محبت کے دعوے میں کیا نکلا پورا میں مجلس میں آپ لوگوں کا ایک امتحان لینا چاہتا ہوں زیادہ فسیح و بلیغ مجلس پڑھنے سے گریز کروں گا بڑی سادی سیشا جی اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کتنا میرے ساتھ دیتے ہیں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ بات پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی جو اردو یاد کی کتابیں ہیں نا تیسری چوتھی کی یا پانچویں کی کلاس کی کتابیں اس کے اندر بھی یہ بات لکی ہوئی ہے ایک دفعہ بات دورا دیتا ہوں سننی جی اس کے بعد نتیجہ کیا ہے وہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں آیت کہتی ہے آل امران کی بتیس نمبر اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو محمد کی اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو محمد کی اتباع کرتا ہے جو محمد کی اتباع نہیں کرتا اللہ اس سے محبت نہیں کرتا ہے اور اللہ جس سے محبت کر دیتا ہے جس کی بارے میں بیان کر دیتا ہے مائز سے محبت کرتا ہوں پس وہ وہ ہے جو محمد کی اتباع کرتا ہے ایک جملہ دیکھ کر آگے گزرنا چاہتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ نے کتنا کہہ وہ اسلامیات کا متعلق کی ہے صبح کے وقت نماز فجر کے بعد اصحاب کو جمع کر کے فرماتے تھے آج علم اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے لگتا ہے کہ اسلامیات کا مطالعہ خوب ہے اللہ فرماتا ہے میں اس محمد کہتے میں اس کو علم دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے پس محمد بتا کر جا رہی تھی اس بری کائنات میں اگر محمد کو اور اللہ کو کسی پہ اعتبار ہے تو وہ علی ہے اگر کسی پہ اعتبار ہے کہ وہ سچا اللہ کا عاشق ہے تو وہ علی ہے علی کے علاوہ کوئی اور نہیں کہ جس کے در پہ جا کر ہم خدا کی محبت کا در سے حاصل کر سکیں یائے ایک اور شخصیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں دو شخصیتوں کا تعرف رسول نے خود کروایا ایک علی دوسرا میں نے خطبے میں حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں لیکن اس حدیث کو آدھا پڑھا جاتا ہے بس اتنہ ہی لیکن حدیث مکمل کیا ہے وہ میں سناتا ہوں یہ وہ حدیث ہے جس کو ہمارے اہل سنت برادران کی بہت بڑے امام امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند احمد حنبل کے اندر ذکر کیا امام احمد ترمزی رحمت اللہ نے اس حدیث کو کہے ترمز شریف میں نقل کیا یہ وہ دو حدیث کی کتابیں جس کے اوپر ہمارے مزرگان دین ہمارے علماء اسلام متفق ہیں جس کی حدیث یں قابل قبول ہیں وہ نقل کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل وہ کہتے ہیں حدیث نقل ہوتی آ رہی ہے لیکن اپنے تورق کے ساتھ آ دی پوری حدیث اس طرح ہے کہ محمد مصطفیٰ نے پوری حدیث کو کیسے بیان کیا فرماتے ہیں مسجد نوی تھا ممبر کے اوپر بیٹھے تشریف فرماتے اصحاب کا مجمعہ تھا رسول اللہ نے یہ یہ بھی فرمایا تھا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر یا علی پس تعرف دو شخص اتنوں کا ہوا ایک علی کا دوسرا جی نہیں حدیث کو ترجمہ کرنے لگا اب تو جو کرنا میری عادت نہیں ہے کہ میں جملہ بغیر سمجھائے گزر جاؤ آپ لوگ درس کربلا میں آئے ہیں اس مکتب اور اس ممبر کا تقاضی یہ ہے کہ جب تک بات نہ سمجھ جائے تب تک چھوڑ کر آگے نہ جاؤں توجہ کیجئے گا جیسے آیت کو میں نے کھول کے ترمہ کی ہے ویسے حدیث کو کھول کے ترمہ کرنے لگوں توجہ کا طالب ہوں الحسین منی مجھ سے ہے وآنا میں من الحسین حسین سے ہوں یہاں تک ترمہ واضح احب اللہ اللہ محبت کرتا ہے من اس شخص سے احب حسین جو حسین سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ کس سے محبت کرتا ہے حسین سے محبت کرتا ہے حسین سے تو اللہ محبت کرتا ہے حسین تو اللہ کا ہے تو اپنی بات کر عزاداران مظلوم کربلا صفح عزا پہ بیٹھنے والو اپنی بات کرو حسین کی بات نہ کرو حسین کا ذاکر تو وہ خدا ہے حسین کی بات کرنے والا وہ ہے تو اپنی بات کر میں تیری عزمت بتا رہا ہوں اور صفح عذا پہ بیٹھنے والے تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے اگر تو اپنی محبت میں سچا ہو جائے تو اپنی محبت میں سچا ہو جائے اپنی محبت میں اپنی صدقیت کو لیا صدقیت کو لیا مصدقیت کو لیا تو اپنی محبت میں حسین کا ہو جائے حسین بن جائے اللہ تجھ سے محبت کرے گا حسین بادشان حسین بادشان حسین بادشان ایع ایع احب اللہ من اللہ اس سے محبت کرتا ہے من جو احب حسین جو حسین سے محبت کرتا ہے تو حسین سے محبت میں سچا ہو جا سچی ہو یا نہیں حسین کی محبت میں سچے ہیں آپ یا نہیں مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا یقینا سچے ہیں یقینا یہ میری ماں بین بیٹیاں سید ہوں منت بھی کرنی پڑے تو منت بھی کریں گے دعا بھی دیں گے ہمارے گار آئے ہیں ہم سادات کو پرسا دینے کے لیے اور یقینا بڑا عجر ہے بہت بڑی منزل ہے بہت بڑی معرفت کی یہ بات ہے کہ جو ذکر حسین میں کہہ وہ آتا ہے رات کے اس پہر میں نید کو گربار کو چھوڑ کے آتا ہے محمل کی بستر چھوڑ کر صفی ازا کی دری پی آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ عاشق حسین ہے تو آتا ہے بس میرا وقت ختم ہو رہے ایک حدیث سنا دوں تاکہ اپنا موضوع کمپلیٹ ہو جائے کون ہے حسین بڑی جلدی سے حدیث کو آدھی حدیث سنا کر گزروں گا آدھی کال انشاءاللہ حدیث تو لانی ہے ایک صحابی ہے عبائی بن قاب ایک صحابی ہے عبائی بن قاب توجہ کا طالب ہوں جو جوان حضرات ہے سکول کالجوں کے جوان ہیں وہ توجہ رکھے میری طرف عبائی بن قاب یہ فضیلت کی وہ حدیث ہے جس کا راوی کوئی اور نہیں ہے شاہ جی جس حدیث کا راوی نہ ہو کیا ہم نے کبھی اس حدیث کو مانے نہیں لیکن اس حدیث کو کیا کروں اس کا راوی کوئی اور نہیں خود حسین ہے اس حدیث کا راوی خود حسین ہے فرماتے ہیں دخلت علا جدی رسول اللہ میں اپنے نانا محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوا وعندہ عبی بن قاب سبیو میرے نانا کے پاس اس وقت ان کا صحابی عبی بن قاب بیٹھا ہوا تھا شفاست توجہ کا طالب ہوں نماز کے دران جب درست دیتا تھا تو بڑی دفعہ جگاتا بھی تھا لیکن آج ابتخار صاحب میرے سامنے جاگ کر بیٹھے ہیں کسی کو جگا نہیں رہا دیکھیں عبی بن قاب نانا کی بارگاہ میں داخل ہوا ان داؤ عبی بن قاب بیٹھا ہوا تھا حسین کہتے ہیں میں نے سلام کیا سلام تو علاج دی رسول اللہ اللہ کے رسول آپ پر حسین کا سلام ہو فرمایت جواب دیا مرحبا 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 بے انت یا عبا عبد اللہ میرے عبا عبد اللہ حسین تجھ پر تیرے نانا کا سلام ایک جملہ رکھ کر کہنا چاہتا ہوں یہ اکثر آپ دیکھتے بندہ بڑا پیارا سا آج تو پیارا لگ رہا ہوں نا تو اس کو دیکھ کر بندہ سلام کا جواب دے تو دل کو سکون آ ملے تو بندہ کہتا ہے یہ سارے جملے کس بات میں دلالت کرتے ہیں کہ تیرے دل کے اندر اس کو دیکھ کر جو خوشی ہوئی ہے وہ خوشی ابھی اپنی انتہا کو نہیں پہنچی رسول اللہ نے جب حسین کو دیکھا نا تو سلام علیہ کا سلام کہہ دیا تھا تیرے اوپر سلام لیکن دل کو تھنڈک نہیں پہنچ رہی تھی محمد کی دل کی تھنڈک زبان سے جاری ہو رہی تھی اور کہتے تھے مرحبا 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 بے کا انتہ یا آبا عبداللہ اور جب بات یہاں تک بھی محمد کے دل کو تھنڈک نہ پہنچی شاہ جی تو جملہ آپ کی حدمت پہ عرض کر رہو محمد دیکھ کر کہتے او یا زین السماوات وال ارازین او زمین اور آسمان کی زینت حسین تجھ پہ سلام یہ نہیں کہا ایک آسمان کی اور ایک زمین کی زینت زین السماوات سات آسمان کی زینت وال ارازین ارز نہیں کہا ارازین اور سات زمین کی زینت حسین تجھ پہ سلام ہو اس وقت یہ شخص جو پاس بیٹھ تڑپ گیا اور دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کیف زین السماوات وال ارزین احد غیر کا اوئی آپ کی ہوتے ہوئے کوئی اور کیسے زمین و آسمان کی زینت بن سکتا ہے عبائی بن مجھے کیا پتا الحسین اکبر من الارز مل السما میرا حسین تو آسمان پہ زمین والوں سے زیادہ بڑا نظر آتا ہے آگے حدیث ابھی باقی ہے جو انشاءاللہ کل کہہ وہ آپ کو پوری حدیث سناؤں گا اسی حدیث کی فضیلت میں انشاءاللہ اگلی پانچ مجھ سے پہلی مئیلس ہے اور مجھے حکم ہو ہے کہ آپ نے آٹھ بیس پہ چھوڑ دینا ہے میں انشاءاللہ چھوڑ دوں گا پانچ منٹ میرا ٹائم ہے ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ جملہ میرا نہیں ہے یہ جملہ آیت اللہ العظمہ مرعشی نجفی کا ہے امام خمینی کے استاد تھے وہ یہ جملہ پڑھا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ ایک بی بی اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا ابھی محرم سے ایک دو دن پہلے اس کا بیٹا فوت ہوا اس نے بیٹے کو دفن کیا دفن کرنے کے بعد وہ بی بی کہتی ہے کہ میں نے اپنے چھوڑ دیا شاید بڑی منزل ان ماں بینوں بیٹیوں کی جو اپنے گروہ میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گھر کر سکون آرام چھوڑ کر ہم صداد کو ہمارے اباؤ اجداد کا پرسہ دینے آتے ہیں خدا وند کریم آپ تمام کی ہر حاجت کو پورا فرمائے جو یہاں پر چلے آئے وہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اللہ آپ کو تا قیام قیام تا حیات کوئی غم نہ دے وہ بی بی کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کا غم چھوڑ دیا بیٹا چھوڑ کر وہ بی بی کیا ہے وہ مجلس حسین میں جاتی رہی کہتی ہے گیارہ محرم کو میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ جوان بیٹا تھا گیارہ محرم کو اپنے بیٹے کی لاش پہ وہ قبر کے اوپر گئی کہتی جیسے ہی میں اپنے بیٹے کی قبر پہ پہنچی میں نے دیکھا ایک برکہ پوش خاتون تھی جو میرے بیٹے کی قبر پہ رو رہی تھی یہ کتانے میرے نانا کے صحابیوں نے بڑے دیئے تھے فرمایا بولی میں نہیں تو کدھر گئی تھی کہا میں تو حسین کو رونے گئی تھی فاطمہ کے لال حسین کو کہا تو میرے حسین کو رونے گئی تھی میں تیرے بیٹے کو رونے آئی ہوں سادات نے کبھی ہماری نہیں پڑھوں گا لیکن ایک روایت ہے جس کے آخر میں مسائب کا جملہ ہے بس روایت سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا مزاج حدیثوں اور روایتوں کی طرف آجائے ارش مولا کے اندر مدان محشر لگا تھا برپا تھا آخری جملہ سادات سادات کو رونے آئی میں اپنی ماں بین بیٹیوں کی خاطر یہ جملہ پڑھ ہوں محشر کا میدان تھا ایک عرش مولا تھا اس کے سامنے خدا کی حاطف الہی کی آواز ای کون فرمایا خدا ہم نے محمد کو کہا جنت میں داخل ہو جا محمد جنت میں نہیں جا رہا کہا کیوں میرے حبیب کو بلاؤ محمد کو بلائے گا فرمایا میرا حبیب تو جنت میں داخل کیوں نہیں ہو رہا جنت میں داخل ہو جا فرمایا میرا اللہ میری ایک فاطمہ ہے جب تک میری فاطمہ جنت نہیں جائے گی تب تک میں محمد جنت نہیں جاؤ گا اپنے لفظ قدمی دار ہوں توجہ کرنا رونا آئے تو چیخ مار کے رونا اس کو رونے آئی جس کی لاش پہ نہ بیٹی رو سکی نہ بہنے رو سکی عجر عزدار جب بیٹی رونے آئی تھی تو شمر نے تماش مار کے اٹھایا تھا اور جب زینب آئی جنہ گیارہ کی صبح بھائی کی لاش پہ تو اٹھی اس وقت جب پشت کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا عزدار محشر کے میدان میں ہاتھ فیلہی کی آواز آئے گی میری فاطمہ کو بلائے جائے اپنی دادی کی عظمت کو جملہ دے رہا ہوں عزدار تم سب کو یاد کیا ہے فاطمہ نے اس وقت جب کہا نا فاطمہ کو بلائے جائے محشر کے میدان میں فاطمہ کی سواری آ رہی تھی سواری کی مہار جبریل امین کے ہاتھ میں تھی جب ناقہ عرش مولا کے سامنے آ کر رکی ناقہ سے بطول زمیں عرش مولا پہ اتری عرش مولا کے سامنے چلنا شروع کیا فاطمہ نے اب فاطمہ کی حالت کیا تھی رونا آئے تو ضرور رونا چیخ ہمار کے رونا کہتے ہیں فاطمہ کی حالت یہ تھی ایک ہاتھ میں ایک چار سالہ بچی کا ہاتھ تھا جس کے کانوں سے خون جاری تھا دوسرے ہاتھ میں چھے ماہ کے اصغر کا خون علود کرتا تھا ارشم اللہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی رو کر کہتی تھی میرا اللہ مجھے اتنا بتا میرے بچوں کو کس جرم مارا گیا خدا کی آواز فاطمہ جنت میں داخل ہو جا جب تختون نہیں جائے گی محمد نہیں جائے گا میرا ایک ایک لاک چوبیس ہزار نبی جنت مداقلی ہوگا اب سنو کہ جملہ فاطمہ رو کر کہتی میرا اللہ میں جنت نہیں جاؤں گی اس وقت تک جب تک میرے حسین کو رونے والی کوئی ایک آخر جنت سے باہر ہے اور تمہارے رونے کی قیمت فاطمہ دے سکتی ہے کوئی اور نہیں فاطمہ رو کر کہتی میرا اللہ اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کو رونے والا کوئی ایک ازادار جنت سے باہر ہے ازادار اور آواز آئے گی فاطمہ تیرے ہر حسین کے رونے والے ازادار کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اب جنت داخل ہو جا ازادار اور فاطمہ کہے گی میں دکھانا چاہتی ہوں ان نبیوں کا رسول کو کہ دس محرم میرا حسین کس حالت میں تھا آواز قدرت آئے کی زمین کربلا کو بلند کیا جائے اب زمین کربلا بلند ہوگی ازادار کیا دیکھے گی فاطمہ دوڑتے ہوئے گوڑے سے زمین کربلا پہ گرا حسین حسین کی پشت میں سوار شیمار خنجر کی وہ ضربیں بطول رو کر کہتی تھی بے ائی زم بن قتلات او میرا حسین کس جرم میں مارا گیا فسیالم اللذین ظالم ایم قلبین قلب